بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ملک میں دہشت گردی کی سینکڑو وارداتوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد اور کالادم تنظیم لشکر اسلام کا سربراہ منگل باز افریدی تین ساتھیوں سمیت افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے افغانستان کے صوبے نگرہار میں بارودزی سرنگ کے دھماکے میں منگل باغ اور اس کے تین ساتھی مارے گئے ہیں نگرہار کی گورنر نے منگل باغ کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے تاہم اس سے قبل بھی منگل باغ کی ہلاکت کی متعدد بار اطلاعات سامنے آئی ہیں پاکستان سیکیورٹی اداروں نے تاحال منگل باغ کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے کمانڈر منگل باغ اور فریدی کا گروپ کالادم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ رہا ہے خیار رہے کہ پاکستانی حکام نے دوزار نو میں منگل باغ کی سر کی قیمت دو کڑو روپے مقرر کی تھی پاکستان میں آپریشنز ضرب عزب کے شروع ہونے کے بعد کالادم لشکر اسلام کا سربرا افغانستان چلا گیا جہاں وہ طویل عرصے تک افغانستان کے صوبے نگرہار میں چھپا رہا جولائی دوہزار سولہ کو بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ میرکہ کے ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے ناظرین منگل باغ کا اصل نام حاجی آمر منگل باغ تھا جو پاکستان کے زیر انتظام خیبر اجنسی کے علاقے تحصیل بارہ افریدی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا منگل باغ پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا اکسکریت پسند گروپ لشکر اسلام کے نام سے تشکیل دیا یہ تھی اب تک کی خبر اتنا ہی جزاک اللہ